پاکستانی فیمیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب مرنا مجھے یار آج کا ویڈیو بہت زیادہ کمال کا نکل کر آ رہا ہے بہت زیادہ اس ویڈیو پہ ہمیں ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ اس ویڈیو کو لے کر آ آ کے تم لوگوں کو بھائی بھارت کے اندر مسلمانوں کی موڈرن ایڈوکیشن کا باتا لگے تو بھائی صاحب ویڈیو لے کر آ چکے ہیں ہم لوگ بھائی مسلمانوں کی بھارت کے اندر موڈرن ایڈوکیشن دیکھ اڑے پورے پاکستان کے اچھا موڈرن ایڈوکیشن دیکھتے ہیں بھائی آخر مسلمانوں کو وہاں پر کس طرح کی موڈرن ایڈوکیشن مل رہی ہے تو جلدی سے پہلے واج کر لیتے ہیں کانون کرتے تھے لو ان اینڈ سٹارٹ دلی ہے شاہین اکیڈمی شاہین گروپ کو 35 سال سے ایک ماحول بنانے میں کامیاب ہوا ہے کلچر ایک ڈسپلین جنریشن کو دے رہا ہے اسی کو ہم پھیلانا چاہ رہے ہیں آج ماحول والے اداروں کی ضرورت ہے دلی اور اس کے آطراف کے لوگوں کا ڈیمینڈ تھا بھی ادھر تھوڑا دور ہے اور وہ یہاں پہ خواہش کر رہے تھے اور ان کے مطالبے کا نتیجہ ہے کہ یہاں پہ آج ہم اناغریشن کر رہے ہیں یہاں پہ پانس سو بیٹیوں کی گنجائش ہے حاصل میں دو سو رہیں گے مجموعی پانس سو رہیں گے دیکھیں تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے آج ماہ اکرام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں موبائل خون ایک مصیبت بناوا ہے گھروں میں پیرنٹس کیلئے پچوں کیلئے جنریشن کیلئے مصیبت بناوا ہے اس قسم کے تمام یہ کوئی جوکیشن وغیرہ وغیرہ یہ تمام ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے ان کو بہنتی بنانا ہے ہونس بنانا ہے ہونس بنانا ہے ہمارا ماننا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہر ایک کو ضروری نہیں ہے اور ڈاکٹر ہی خوشحال زندگی گزارتے ہیں یہ بات غلط ہے لیکن ہونس نے اللہ سے ڈرنے والے ماباپ کی عزت کرنے والے دوسروں سے ہندردی کرنے والے یہ بننا سب کے لئے ضروری ہے اور اس کی گیارنٹی ہے کہ خوشحال زندگی ملے گی کیا سی باتیں گار رہے ہیں اچھا یہ انہوں نے آج تھے انہوریشن پر یہ دیکھو یہ دیکھو بچے ہیں ہاں کیا وجہاں تو مارڈروں کوئی شہروں کوئی شاکر نہیں گیا بھائی یہ کنڈیشن پر رسیتا ہے ہاں 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 بتا چلتا ہے اچھا ایسی کلاس روم چاہاں ایسی کلاس روم ہوئی کیا نیوہ نہیں آئی ایک ٹائم تھا مسلمانوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا آج یہ دیکھوئی آج انڈیا میں خاص تھا شاہن اکیڈمنٹ علی صرف ایک کوچنگ نہیں بلکہ تعلیم کا ایک ایسا مہور ہے یہ ابھی کلیئے جس کی ضرورت پورے ہندوستان کو ہے ہمارے ہاں پر جو تعلیم کا نظام بنایا گیا ہے شاہن گروپ آف انسٹیٹوشن کے طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف سنگل بیچ رن کریں گے throughout the year اور maximum فیکلٹیز کی جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں وہ بچوں کو دے سکیں اور اور اپنے زون کو ٹیوشن فری زون بنا سکیں شاہن میں آنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب میں ڈوکٹر بن سکتی ورنہ اس سے پہلے مجھے zero confidence تھا اس سے پہلے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں لیکن یہاں پر ہم کو ایک فیملی میمبر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ہم پر دھیان دیا جاتا ہے کہ ہم کیسے پڑھائی کریں اور کیسے نہ کریں میں جب شاہن میں آئی تھی تو یہاں پر مجھے سب سے اچھے چیز یہ لگی کہ یہاں پر ڈسٹریکشن نہیں ہے ہاں پر فونس گیزٹس آلاو نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمیں ڈسٹریکشن نہیں ہوتی ہے اور یہاں کی ایکیڈمیز کی بات کریں تو وہ ہمیں بہت اچھے سے پروائیٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم سبح پانچ بجے اٹھتے ہیں اور سبح پانچ بجے سے رات کی دس بجے تک ہم پڑھائی کرتے ہیں پروپرلی ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہر افتے ہمارے جو کلنٹ سلیوز چل رہا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسے ہماری ریویزن ہو جاتی ہے اور جب میں شاہن دلی آئے تو مجھے ریالائز ہوا پڑھائی ایسے ہوتی ہے ڈاکٹرز کے لیے اور مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں سے پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتی ہوں ہماری جو ٹیسٹ ہوتی ہیں یہاں پہ یہ ڈیزائن کی جاتی ہے ہمارے ہیڈ پورٹر جو ہے ہمارے بیدر میں وہاں سے یہ ٹیسٹ ہیڈ ڈیزائن ہو کے آتی ہے جو کی پورے اوور آل انڈیا میں جہاں پہ بھی بیدر کے جتنے بھی بیدر کے سینٹر سے شاہین کے وہاں پہ وہی سیم ٹیسٹریز چلائی جاتی ہے رن ہوتی ہے I want to become a gynecologist to serve the country and to serve the people of India یہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہمیں کوچنگ کلاسز دیتے ہیں وہی ہمارے ڈاؤٹس لیتے ہیں تو انہیں ہر سٹوڈنٹ کی بیٹر انڈسٹیننگ ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ کے ویک پوائنٹ سون کو پتہ ہوتا ہے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئی تنگ بوستر بوستر ہاں نا اللہ کچھ رب بنوائی آئی دو دو بیٹس ہیں یہاں ایک اوپر اور ایک ہنیچھے ہر چیز بھی سولتی ہوئی ہے ہاں تاکہ ان کو کوئی تین نہ ہو رہتے بھی دلی اگر دور سے آتے ہیں یار ادھر ہوئی یہ ویڈو ختم یار یہ کیا بن چکا ہے اس ٹائم پہ انڈیا میں کہ ایک ٹائم ہوتا تھا مسلمان بچے بچیاں خاص طور پہ اور جو لڑکیاں وہ گروہ سے ان کو نکل نہیں دیتے تھے پاکستان میں بھی آسا تھا اور انڈیا میں بھی آسا تھا لیکن آج وہاں پر ان کو ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے اور یہ دلی کے اندر ابھی نیو اوپر ہے بلکل 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 شاہین اکیڈوی کیا لیول ہے بھائی سب اس کے اندر کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پھر بائی کلاس رومز ایسی والے ایسی والے اور بھائی موڈرن ایڈوکیشن اندر دی جا رہی ہیں ان کو ڈاکٹر بنایا جا رہے ہیں یعنی اب مسلمان کی بچیاں بھی انڈیا کے اندر ڈاکٹر بنیں گے بلکل جو ہمارا پروگنڈا میڈیا کرتا ہے ادھر کوئی چیز نہیں ہے یہ دیکھ یار میں سب سے بڑی بات یہ کروں گا کہ اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے مطلب اتنا بڑا اکیڈمی ہے اتنا بڑا یہ کالیج یونیورسٹی انہوں نے بنائی خاص طور پر صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے مسلمان مان لڑکیوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ای تنگ اس کے اندر ہندوز نہیں ہے نہ کوئی اور ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے تو آپ خود سوچو کہ یہاں پر تو آر ایس ایس نہیں آرہی ادھر تو بھائی صاحب یوگی جی آگے نہیں گرارہ یوگی جی آگے نہیں گرارہ اس اکیڈمی کو کہ بھائی تم مسلمان یہاں پر کیوں پارے صاحب نماز کے لیے لہی درون دیا ہوا ہے جگہ بنی ہوئی ہے آپ خود سوچو کہ مسلمان بچیوں کو گروم کرنے کے لیے وہاں پہ کتنی زیادہ اس ٹائم مینج جا رہے تو اتنی بڑی اکیڈمی کھول دی کہ اب وہاں پر مسلمان بچیاں بھی ایڈوکیشن لے کر ڈاکٹر بن سکتی ہیں جو ایک ٹائم تھا وہ گھر کے اندر سے نکلتی نہیں تھی مودی جی نے ایسا بھائی صاحب ان کے اندر بھائی صاحب جذبہ پیدا کیا کہ آج وہ لوگ بھائی اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچوں کے لیے سپیشلی کالیج یونیورسٹیز اوپر ہو رہے ہیں وہ بھی معمولی نہیں موڈرن ایڈوکیشن ہے وجہ ان کا لیول دیکھنا اس ہی والے کمرے وہ ٹیچر دیکھے کتنے بھائی وہ بھائی سپیشلی بھائی وہ بڑے بڑے بوڑوں پر پڑھا رہے ہیں بھائی اب آپ خود سوچو کہ ان کا سکسیس ریٹ اس ٹائم پر تھرٹی پرسنٹ آپ اندازہ لگا سب کالیجوں سے زیادہ اس یونیورسٹی سے تھرٹی پرسنٹ بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں آپ اندازہ لگا لے پھر تھرٹی ملہب فرسٹ ٹائم سو سے تیس سو سے تیس بول سکتے ہیں بھائی فرسٹ ٹائم اور یونیورسٹیز میں اتنا نہیں ہے نہیں پھر آپ ایڈوکیشن سٹرم دیکھ ست کتنا زیادہ ہے آئی لیول پر ان کا کہ بھائی کہ مسلمانوں کو اس طرح سے وہاں پہ سکشہ دی جاری ہے کہ ان کے دماغوں سے گند نکالا جا پہلے مسلمانوں کو اتنا ٹریڈ نہیں کیا جاتا تھا اب جب مدی جی آئے نے ان کو مسلمانوں کی طرف خاص نوجہ دی ہے ان کو یہ دماغوں سے نکال دیا کہ ہندو مسلمان یہ چیزیں نکال دی وہی نا بھائی صاحب ان کے دماغوں سے گند نکالا ہے ان کے دماغوں سے یہ چیزیں نکال دی کہ مسلمان صرف مدرسے تک لیکن آج مدی جی نے مدرسے سے مسلمانوں کو نکال کے بڑی بڑی یونیورسٹری میں ڈال دی اور یہ اس کا ریزلٹ ہے کہ آج مسلمان کی بچیاں گھروں میں نہیں بیٹھ رہی آج وہ بھی آگے بڑھ رہی آئی لیول کی تعلیم موڈرون تعلیم یہ بھائی قسم سے دل خوش ہو گیا ایسی چیزیں دیکھ کر کہ وہاں پہ اس طرح وہ یہ چیزیں چل رہی ہے تو یار آپ کے کیا تھانٹ ہیں ادھر ہی وڈو ختم کرتے تو بار